ہائے فرینز ویلکم ٹو ٹی فور ٹیٹوریلز دوستو آج کی سی ڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیز کیا ہوتی ہیں سوپر کی کینیڈیٹ کی الٹرنیٹ کی کومزیٹ کی پرائیمری کی اور فوران کی یہ ساری کیا ہوتی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کیز نکالتے ہیں کہ ہمارے پاس کیز کیا ہیں تو کیز ہم کیسے نکالتے ہیں کی ہوتی کیا ہے ہمارے ڈیٹر بیس کے ٹیبل کے اندر جتنے بھی بننے والے اٹریبیوٹ ہوتے ہیں وہ سارے کیس کیلا گاتا ہوں اس ٹیبل کو دیکھیں اس ٹیبل کے اندر ہمارے پاس کیز کون کون سی ہیں ریجسٹریشن نمبر ریجسٹریشن نمبر اکی ہے رول magazبی Union Name بھی کی ہے کلاس بھی کی ہے اور Year بھی کی ہے یہ ساری ہمارے پاس کیز ہیں تو کیز جب ہم نکال لیتے ہیں تو کیز کے بعد हم کیا کرتے ہیں کیز کے بعد ہم ہر متجویی نہیں دیکھیں کہ آئ Affairsچ جزوج آہ خواہد ہوتا ہے ان کے معلوم جب ہماری ریجسٹریشننبر کمٹ کرتا ہے جن میں ریجسٹریشن نمبر کی بات کرنے کمٹ فو Greement کی شائسی ہم انکرہی تک Rohkes ہم بالکلی بھی ہر ہی اس کا مطلب ہے کہ ریجسٹریشن نمبر ایک سپر کی ہے اسی طریقے سے اگر ہم ایک اسٹرونٹ کا رول نمبر پتا ہو تو کیا اس کا ریجسٹریشن نمبر معلوم کر سکتے ہیں جی ہم معلوم کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رول نمبر بھی ایک سپر کی ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا مجھے اگر کسٹرونٹ کا ریجسٹریشن نمبر بھی پتا ہو اور اس کا نام بھی پتا ہو تو کیا میں پوری رو کو یونیکل ایڈنٹیفائی کر سکتا ہوں جی ہاں ان دونوں کو ملا کر میں رو کو ایڈنٹیفائی کر سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ریجسٹریشن نمبر اور نیم ملا کر بھی ایک سپر کی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریجسٹریشن نمبر نیم اور اگر میں کلاس کے اٹریبیوٹ کو بھی یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں تو آپ میرے پاس کتنے اٹریبیوٹ ہوگے تین ریجسٹریشن نمبر نیم اور کلاس کیا یہ تینوں مل کر سپر کی ہیں جی ہاں یہ تینوں مل کر سپر کی ہیں کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ نیم اور کلاس تو یونیکل ایڈنٹیفائی نہیں کرتے روگوں مانا کہ یہ نہیں کرتے لیکن جب ان کو ریجسٹریشن نمبر کے ساتھ ہم نے ایڈ کر دیا تو اب یہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ یہ پوری روگ کو یونیکل ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک سپر کی اس طرح کے جتنی بھی پوزیبل ملنے والی سپر کیز ہیں وہ ساری یہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں پر دیکھیں ہر ایک رو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کولم ہے اس کو اپنی گوھر سے دیکھ لینا ہے اس میں جتنے بھی روز ہیں یہ سارے سپر کیز کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کا جو ٹیٹوریل اور اس کا لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا تو وہاں پر جا کر آرام سے تسلی سے بیٹھ کر دیکھیں گے کہ کون کونسی سپر کیز پوزیبل ہیں جو کہ اس ٹیبل سے بن سکتی ہیں چلیں آگے چلتے ہیں سپر کیز کے بعد باری آتی ہے کینڈیڈ کیز کی جب ہم سپر کیز بنا لیتے ہیں تو ہم نے کینڈیڈ کیز نکال لی ہوتی ہیں کینڈیڈ کیز کون کونسی کیز ہوتی ہیں کینڈیڈ کیز وہ نمائدہ کیز ہوتی ہیں کہ جن پر پرائمری کی لگائی جا سکتی ہے کینڈیڈ کیز وہ لیڈر کیز ہوتی ہیں وہ نمائدہ کیز ہوتی ہیں وہ یونیک کیز ہوتی ہیں کہ جو چک چک کر کہہ رہے ہوتی ہیں کہ پرائمری کی ہم پر لگا دو اب ان پوری سپر کیز کے اندر یہ دیکھیں یہ جو میں نے ساری سپر کیز منٹین کی ہیں ان سے میں نے نکال لیا ہے کانیڈیٹ کے کون کون سی ایسی کانیڈیٹ کیز ہیں تو یہاں پر دیکھیں دو کانیڈیٹ ہمیں مل گئے ایک ریسٹیشن نمبر یہ ایک ایسی کی ہے جو کہہ رہی ہے کہ مجھے پرائمری کی بنالو ایک اور ہمیں مل گیا رول نمبر رول نمبر کی کی کہہ رہی ہے کہ مجھے پرائمری کی بنا لو یہ دونوں نمائندہ کیز ہیں کانیڈیٹ کیز ہیں جو کہ پرائمری کی بننا چاہ رہی ہیں اب مجھ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کو لوجیکلی دیکھوں اور میں ڈیسائیڈ کروں کہ پرائمری کی میں کس پر لگاؤں گا میں ایسا بھی کر سکتا ہوں کہ میں ان دونوں کانیڈیٹ کیز پر ایک کٹھی پرائمری کی لگا دوں جس سے ہم بولتے ہیں کمپسٹ کی اس طرح سے میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں ریجسٹریشن نمبر اور رول نمبر دونوں پر ایک کٹھی ملا کر پرائمری کی لگا دوں جس سے ہم بولتے ہیں کمپسٹ کی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کمپسٹ کی کہاں سے نکالی جاتی ہیں کمپسٹ کی نکالی جاتی ہیں کانیڈیٹ کیز سے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کمپسٹ کیز کہاں سے نکالی جاتی ہیں کانیڈیٹ کیز سے اسی طریقے جو کانیڈیٹ کیز ہوتی ہیں اگر ہم ان سے کمپسٹ کی نہیں نکال رہے تو بے شک ہم پرائمری کی نکال لیں اب دو کینیڈیٹ کیس دیں ریجسٹریشن نمبر کہہ رہا تھا کہ مجھے پرائمری کی بناو رول نمبر کہہ رہا تھا کہ مجھے پرائمری کی بناو تو میں نے پرائمری کی کس کو بنا لیا میں نے پرائمری کی بنا دیا ریجسٹریشن نمبر کو اگر میں نے ریجسٹریشن نمبر کو پرائمری کی بنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رول نمبر کو میں نے پرائمری کی ابھی نہیں بنایا اب رول نمبر کو اگر میں نے پرائمری کی نہیں بنایا تو رول نمبر میرا الٹرنیٹ کی ہوگا رول نمبر میرا الٹرنیٹ کی ہوگا دوبارہ کہ کینڈیڈیٹ کیز میں سے دو کینڈیڈیٹ تھے ہمارے پاس ریجسٹریشن نمبر اور رول نمبر ہم نے کیا کیا میں نے کہا کہ پرائمری کی زیادہ سیوٹیبل یہ ہے کہ میں ریجسٹریشن نمبر پر لگا دوں تو میں نے ریجسٹریشن نمبر پر پرائمری کی لگا دی تو ہوتا یہ ہے کہ کنڈیڈ کیز میں سے کچھ کو تو آپ پرائمری کی بنا لیتے ہیں اور جن کو پرائمری کی نہیں بناتے وہ کیا ہوتی ہیں الٹرنیٹ کیز ہوتی ہیں یہاں پر جو رول نمبر ہے رول نمبر کا ہے الٹرنیٹ کی ہے اوکی اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سپر کیز سے ہم نکالتے ہیں کنڈیڈ کیز اور کنڈیڈ کیز سے ہم نکالتے ہیں یا تو کمپوزیٹ کیز بنا لیتے ہیں یا پھر ہم بنا لیتے ہیں یا پھر ہم بنا لیتے ہیں پرائمری کیز اور اگر کومپیزٹ کیز اور پرائمری کیز نکالنے کے بعد جو ہمارے پاس باقی کینڈیڈیٹ کیز بجتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں الٹرنٹ کیز اکی ایک تو یہ بات ہو گئی اب آپ کو پتہ چاہ لگا کہ ہم نے کومپیزٹ کیز کیسے نکالنی ہے ہم نے پرائمری کی کیسے نکالنی ہے پرائمری کی میں نے ریجسٹریشن نمبر نکالی کیوں ریجسٹریشن نمبر نکالی کیونکہ رول نمبر سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے ریجسٹریشن نمبر جو کہ کسی بھی رو کو یونیکلی ایڈنٹیفائی کرنے میں میری ہیلپ کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں فورن کیز پر کہ فورن کیز کیا ہوتی ہیں فورن کیز میں نے یہاں پر لیا ریجسٹریشن نمبر یہاں پر آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جو ہم پرائمری کی بناتے ہوتے ہیں ایک ٹیبل کے اندر اگر کسی اور ٹیبل کے ساتھ اس ٹیبل کی ریلیشنشپ بندی ہے تو وہ ہی اس دوسرے ٹیبل میں جا کر فورن کی بندی ہے اگر میں نے ریجسٹریشن نمبر کو بنایا یہاں پر پرائمری کی تو اس ٹیبل کی اگر کسی اور ٹیبل سے ریلیشنشپ بنے گی تو اس کی جو اس میں یہی ریجسٹریشن نمبر ہی اہزے فورن کی کام کرے گی مثال کے طور پر مثال کے طور پر مثال ایک لے لیتے ہیں جس سمپل ایک مثال لیتے ہیں کہ میں اگر بناتا رول نمبر کو بناتا پرائمری کی تو یہاں پر جو فورن کی دوسرے ٹیبل کے اندر جا کر میں سیٹ کرتا وہ بھی رول نمبر ہی ہوتا تو اب فورن کی کیا ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو شاید زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنا آسکے تو آپ نے جو ریلیشنشپ کے میری ٹاپکس ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھنے ہیں وہاں پر آپ کو ضرور سمجھ جائے گی چلیں یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فورن کی کیا ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹیبل ون ہے یہ ہمارے پاس ٹیبل ٹو ہے ان دو ٹیبلز کو اگر ہم نے آپس میں ان کو ریلیٹ کرنے ہیں ان کے درمیان ریلیشنشپ بیلٹ کرنے ہیں تو ہم ضرور پڑی کہ ہم ایک تیسرا ٹیبل ان کے درمیان کریئیٹ کریں اب یہ جو تیسرا ٹیبل ہے یہ کیسے کریئیٹ ہوگا یہاں پر دیکھیں اس پہلے ٹیبل کی جو پرائمری کی ہے اسی پرائمری کی کو ہم نے یہاں پر آ کر ایزے فورن کی یوز کیا اور یہ دیکھیں یہ وہاں ٹیبل ہے اس کی جو پرائمری کی اٹریبیوٹ ہے اسی کو ہم نے ادھر آ کر ریلیشنشپ والے ٹیبل میں ایزے فورن کی یوز کیا تو یہ ہوتی ہے جی فورن کی فورن کی کیسے وقت ضرور پڑتی ہے جب ہم ٹیبل کے درمیان آپس میں ریلیشنشپ بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اب تک آپ کو بالکل کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ کیس سپر کیس کینڈیٹ کیس اور یہ ساری کیس کیا ہوتی ہیں تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ نے اس ٹاپک کو سمجھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پس کرنا بلکل مد بول نہیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہو تو نوٹفیکیشن آپ تک فوری آئے شکریہ